ہلو دوستوں میں ہوں دیپک دیو تول اور آپ سے بھی کا میرے چینل پر سواگت ہے بھائیو جیسا کہ بھائیو آپ جانتے ہیں ہم آپ کو بتانا جارہے ہیں راجستان کے موسمبہ کی تاجانکاری جیسا کہ بھائیو آپ جانتے ہیں ہم دو دن سے لگاتار بول رہے ہیں کہ راجستان کے دس جلو میں ہائی لیٹ جارہی کیا گیا ہے لیکن کئی بھائیو کمنٹ آ رہے ہیں کہ سر ہمارے تو برسات ہوئی نہیں رہی آج ان کو ہم بتانا چاہتے ہیں راجستان کے چار سے پانچ جلو میں آج موسمبہ برسات ہوئی ہے اس کی ساری جانکار ہم آپ کو بتائیں گے کہاں کتنا برسات ہوا ہے راجستان کے اندر تتہ ہم آپ کو بتائیں گے پھر سے دو دن کے لیے راجستان کے دس سے بارے جلو میں ہائی لیٹ جارہی کیا گیا ہے اگلے چوبیس گھنٹے میں یہاں پر بھی آپ کو موسمبہ برسات دیکھنے کو ملے گی تو اس کی سارے جانکر ہم آپ کو بتائیں گے کہ پچھنے چوبیس گھنٹے میں کہاں کہاں کدنی برسات ہوئی ہے اور آنے والے چوبیس گھنٹے میں کن کن جلوں میں موسردھار برسات ہونے والی ہے تو ویڈیو ان تک پورا دیکھنا اور جو بھائیو چاہ جننا چاہتا ہے کونے میں لالکل کا سبسکرائب بٹن دبا کر ہمارے چاہتا جڑ سکتا ہے سبسکرائب بٹن دباتے ہی بیل آئیکن جرور دبا لینا تاکہ جب بھی میں کئی نئی ویڈیو ڈالوں گا سو نوٹفیکیشن سب سے پہلے پہنچے گا آپ بھی پاس اور بھائیو ویڈیو کو لائک سے ضرور کرنا تو چلو بھائیو سٹارٹ کرتے ہیں راجتہ نے کئی جلوں میں موسردھار بارس جلما گنوا ہے یہ علاقہ پانی میں بھیگئے لوگ اور ابھی یہاں بھاری بارس کی چیتاؤں نے دے دی ہے موسوی بھاگنے تو بھائیو رائتہ نے بھاری بارس کو لے کر موسوی بھاگنے ایک بار پھر سے چیتاؤں نے دے دی ہے پردیش کے کئی جلوں میں گروہ آر وہ کہیں موسردھار تو کہیں مدیم درجے کی بارس کا دور جاری ہے جھما جم بارس سے اجمیر پانی پانی ہو گیا ہے اور پسکر میں بارس نے ریکورڈ توڑ ڈالا ہے سروور پسکر کا جو سروور ہے وہ لبالب ہو چکا ہے پانی سے ماؤنٹ آبو میں مانسون کی گروہ آر کو سرواردک سات انچ برسانت درج کی گئی ہے ماؤنٹ آبو کندر وہیں بھیلوارڈا میں بارس کا جھما جم دور چل گیا ہے اجمیر جلے میں آج مانسونی بادلوں نے کہہر برپا دیا ہے جھما جم بارس نے پورے سہر کو یعنی کہ اجمیر میں دبا کر برسانت ہوئی ہے اس دوران ایک مکان بھر بھرہ کر گر گیا ہے اجمیر کندر جس میں تین لوگوں کے دبے ہونا کی ابھی بھی آسنگ کا بتائی جاری ہے یہاں بچاؤ کاریت جاری ہے وہیں کئی لوگ بارس کے پانی میں بہتے نظر آئے ہیں وہیں بات کہتے ہیں بھیلوارڈا کے برونندنی سنگولی چھتر میں تیج بارس سے موسم سواب نہ ہو گیا ہے لوگوں کو امس سے نجات ملی ہے بارس نے ہریالی اماؤس سے ایک آنند بڑا ہی دیا ہے وہیں بات کہتے ہیں جھالوارڈ میں بھی جوڑ دار بارس کے بعد کئی جگو پر پانی بھڑ کے دکھائے ہوا ہے سوجپور میں بارس کو کھیڑیا ہنمان مندر کے سمیب بنا تالاب لبالب ہو گیا ہے اور اس پر چادر چندنے لگیے جھالوارڈ کندر تو بھائیو آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کہاں کہاں پر تیج بارس کی چیتاؤن دی ہے وہ سنو آپ راجتان میں اب موسم بھاگنے اکلے دو دن میں دس جلوں میں بھاری بارس ہونے کی چیتاؤن ہی جاری کر دی ہے بھی بھاگ کا نسار تو بھائیو ان دس جلوں مگنے چوبیس گھنٹے میں آپ کو موسم دار برسات دیکھنے کو ملے گی وہی بات کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہاں کہاں برسات ہوئی ہے جل مگن ہوا اجمیر راجتان کے اجمیر جلے میں گروہ آر کو مانسونی بادنوں نے کہر برپا دیا جمازم بارس نے پورے سہر کو جل مگن کر دیا اس دوران ایک مکان بھر بھرہ کر گر پڑا جس میں تین لوگ دوے ہونے کی آسنگ کا بتائی جاری ہے برسات سے سہر کے کئی نچلے اور اندرون علاقوں میں گھروں میں گلیوں میں سڑکوں پر پانی بھر گیا ہے درگہ چھتر میں پانی کا بہا اتنا تیز تھا کہ کئی لوگ پانی میں بہتر نظر آئے جگہ جگہ سڑکوں چورائے پر تیز رفتار سے پانی اپھڑ پڑا ہے اور باری علاقوں میں نچلی بستیوں میں گلیوں میں گھروں میں پانی گز گیا ہے اجمیر کندر تو بھائیو آج اجمیر میں جمہ جم برسات ہوئی ہے وہی بات کرتے ہیں اجمیر کا پسکر سروور لبالب ہو چکا ہے اور ٹوٹ گیا ہے تیتیس سال کا ریکورڈ جیاں بھائیو پسکر سروور میں ہوئی دو گھنٹے تک تیج مسلہ دھار برسات نے تیتیس سال کا ریکورڈ توٹ دیا ہے تیتیس ورسوں کے بعد پسکر سروور جل کے کارنے لبالب ہو گیا ہے اور آٹھ فٹ پانی کے آوق ہوئی ہے ساتھ ہی جلستر اس کا بڑھ کر بیر سے کس پھوٹ ہو گیا ہے پسکر کندر ابھی پانی کے آوق جاری ہے اور ناگ پہاڑی سے ندی اپھان پر ہے تتہ پانی کی بھاری آوق پسکر کندر جاری ہے وہی بات کرتے ہیں بھائیو جالور جلے کی جالور بارس کے بعد موسم سواونا ہو گیا ہے جلے بھر میں گروہ آر کو موسم کا مجاج ایک بار پھر سے بدل گیا ہے اور سوے رانی وادیا بھینوال تتہ جسونت پورا چھیتر میں جودار برسان جالور کندر درج کی گئی ہے ندی نالوں میں پانی کا بہاو تیج ہو گیا ہے اس دوران مڈترہ گاؤں کے نکٹ نالے میں بارس کے بعد پانی کا بہاو کافی تیج دیکھا گیا ہے بارس سے موسم میں تھنڈا گل گئی ہے اور لوگ گرمی سے رات مل گئی ہے جالور کندر ادھر کسانوں نے بھی رات کی سانس لی ہے وہی بات کرتے ہیں باندھ ہو گئے لبا لب آبو روڈ پہ تیج اور بارس کا دور چلا ہے جھابو ندی میں پانے کیا وقت سے آبو روڈ ریو در مارگ پر پر پروہاویت ہوا ہے جھابو نالے پر بنی رپٹ تیج ہو گئی ہے جس سے ندی کے دونوں طرف وحالوں کی کتارے لگ گئی ہے وہیں چوروال باندھ پر بھی لبا لب ہو گیا ہے ماؤنٹ آبو میں اچھی مانسونی برسانت ہونے سے پریٹن ویو سائے سے جڑے لوگوں سمیت ناغری کو ہر سال لہر بنی ہوئی ہے موسم وید سالہ پر بھاوی ویجے سنگھ کا نسار اس مانسون کی گروہار کو سروادک سات انچ برسانت ماؤنٹ آبو کے اندر درج کی گئی ہے جس سے ندی نالے گتیمان پر ہے نکی جھیل سے لے کر سبھی جلاسیوں میں نرنتر پانی کی بردی ہو رہی ہے پہاڑوں سے ہریتیما کی چادر اوڑی ہے جس سے درسیہ آباسیہ بنا ہوا ہے ماؤنٹ آبو کے اندر وہیں بات کہتے ہیں پالی جلے کی پالی جلے میں ندی نالوں میں پانی اوپان پر آیا ہے گروہار سبح ایک بھر سے جوڑ دار برسانت نے پالی میں دستک دے دی ہے جلے کے گاموں اور کسبوں میں جمازم بارس سے موسم سوانا ہو گیا ہے ندی نالوں کو ساتھ سڑکو پر پانی بہنے لگا ہے جوائی باند دھوپیر کو پانی کے آوقت شروع ہو گئی ہے باند کا گیج پانچ پون سٹر ہو گیا ہے وہیں سادڑی چھیتر کے پرشورا مہادیو کے کنڈ دھام پر جھننا شروع ہو گیا ہے یہاں ہو رہی بارس سے کسانوں کو چہرے پر رونک دیکھنے کو ملی ہے پالی کے اندر وہیں بات کہتے ہیں بھائیو راجسمند جلے میں سڑکو پر گھٹنے گھٹنے تک راجسمند میں پانی ہو گیا ہے پونے گھنٹے تک جمازم برسانت ہوئی ہے تتہ سڑکو تک گھٹنے گھٹنے پانی بھر گیا ہے راجسمند میں کماریا تحصیل چھیتر میں گروہار کی صوبے سے ہی آسمان میں بادل چھائے رہے جس سے گرمی اور مس بنی رہی دھوپیر کو تیج وانو تتہ بادلوں کی گھڑ گاٹ کے ساتھ پونے گھنٹے تک جمازم برسانت ہوئی ہے جس سے سڑکو پر گھٹنے گھٹنے تک پانی بھیل لکنا تتہ بارس سے کسانوں کو چہرے کھل اٹھے ہیں چھیتر کا دیکان جلاسیے ابھی بھی ریتے پڑے ہیں ایسے میں گروہار کو ہی بارس سے جلاسوں میں پانی کے آوک بندی ہے تحصیل چھیتر میں مادڑی بھائیہ پھیاوڑی بینول ونائی لاپسیا کھنڈیل گلوہ انیے گاؤں میں مدین سے تیج برسانت ہونے کے سمچار راہ سمنگر پرابت ہوئے ہیں الور جلے کا اندر بھی ایک گھنٹہ پہلے اچھی جھمازم برسانت ہوئی ہے یہاں پر بھی الور کے نکٹتم چھیتروں میں برسانت دیکھنے کو ملی ہے تو بھائیو یہاں پر بھی موسم سواب نہ ہو گیا ہے تو بھائیو یہ تھی موسم بھا کے سب سے لیٹس جانکار جھمنا آپ کو آپ کے جلے آراج جے کی موسم بھا کے تاج جانکار ہم سے پانا چاہتے ہو تو نیچے کمنٹ بوکسو ترنت اپنے نام کے ساتھ اپنے جلے آراج جے کے نام ترنت کمنٹ کریں تاکہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈی ڈالیں گے اس میں آپ کے کمنٹ کریں سوار آپ کے جلیہ راججی کی موسم بھاگت تاج جانکاری آپ کو ترنت دے دیں گے اس لئے کمنٹ جل سے ہلت کریں تو بھائیوں ہم آسا کرتے ہیں ہمارا دیگر جانکاری آپ کو اچھے لگی ہوگی جانکاری چھلید ویڈیو کو جا جیتا شیئر کریں فیش وارسپ سب ہی جگہ تاکہ سب ہی بھائیوں تک یہ موسم بھاگت تاج جانکاری پہنچ سکے اس لئے ویڈیو کو جا جیتا فیش وارسپ سب ہی جگہ سیئر کریں اگر آپ ہمیں چاہتے ہیں نئی ویڈیو کے لئے نیچے کونے میں لالگ لگ سبسکرائب بیٹن دبا کر ہمارا چاہتے ہیں سبسکرائب بیٹن دبا کریں بیل آئیکن جرور دبانا تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو ڈالوں سب سے پہلے پہنچے گا آپ کاس ویڈیو میں آج کتنا ہی بھائیو جے ہند جے بھارت